اسلام علیکم میرا نام حفیظ وسیر وسیر مارکٹ چینل پر تمام دوستوں کو ایک دفعہ فیر ویلکم کرتا ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہاو ٹو ٹریڈ مارننگ ٹائم سبح کا ٹائم بہت زبردر ٹائم ہوتا ہے خاص طور پر جو ہم لوگ ہیں پاکستانی ہیں جو مسلم لوگ ہیں وہ سبح کے ٹائم ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے مارننگ واک کرنی ہوتی ہے کچھ لوگوں نے کالج جانا ہوتا ہے کچھ لوگوں نے ڈیوٹی پہ جانا ہوتا ہے فرنڈ لوگوں کے پاس اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ ٹائم ہوتا ہے جن لوگوں نے کالج جانا ہوتا ہے ان کے پاس بھی ٹائم ہوتا ہے جو بزنس کرتے ہیں وہ بھی دس گیارہ بجے جاتے ہیں اور جو جو لوگ جاب کرتے ہیں وہ بھی نو بجے جاتے ہیں تو فرنڈ جو لوگ صبح کے ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں ایزے پار ٹائم کام کرنا چاہتے ہیں یا ریڈ کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہاں بھی تھوڑا سا ہم ڈسکس کر دیں کہ آپ کو کس طریقے سے ٹریڈ کرو اور کن پیر میں کرو تو آپ کو زیادہ فیدہ ہو سکتا ہے تو فرنڈ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں آپ کو چھے بجے سے لے کے آٹھ بائی تاکہ بہترین ٹریڈ کرنے کو مل جاتی ہے کیونکہ صبح جو مارکٹ ہوتی ہے وہ کیونکہ اوپن ہوتی ہے جو مارکٹ ہوتی ہے وہ سیڈنی اوپن ہوتی ہے سیڈنی کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت سٹیلین مارکٹ اوپن ہوتی ہے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ مارکٹ اوپن ہو جاتی ہے تو صبح کے ٹام جتنے بھی سٹیلین اور نیوزی لینڈ والے پیر ہیں ان پر اگر کام کیا جائے تو آپ کو ایک اچھی اور ٹرینڈ وائز سٹیلین ملتی ہے بشرتے کوئی ایسی نیوز نہ ہو نیوز کو آپ نے ضرور چیک کرنا ہے اگر نیوز نہیں ہوگی تو آپ کو ایک اچھی ٹریڈ کرنے کو ملے گی اسی طریقے سے فرینڈ جو جپانی ینڈ پیر ہیں ان پر بھی آپ کو بہترین ٹریڈ کرنے کو ملے گی کیونکہ تقریباً چھے بجے جو ہے جو ٹوکیو مارکٹ ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتی ہے اور مارکٹ میں تھوڑا سا والی آ جاتا ہے زیادہ جس کی وجہ سے جو مومنٹ زیادہ ہوتی ہے اور مارکٹ جس ڈریکشن میں چل رہی ہوتی ہے اسی ڈریکشن میں اگر آپ ٹریڈ کرتے ہو تو وہ ٹرینڈ کا ٹریڈ ہوتی ہے آپ کو ایک اچھی ٹریڈ مل سکتی ہے تو فرینڈ اس کو میں دیکھ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں اور کون کون سے مین جو پیئر ہیں جس میں آپ ٹریڈ کر سکتے ہو اس میں فرینڈ یہی ہے کہ آپ کے ساتھ جو جو سٹیلین ڈالر کے ساتھ جو میجر پیئر ہیں نیوزی لینڈ کے ساتھ جو میجر پیئر ہیں یو اس ٹی کے ساتھ جو لگتا ہے اس کے علاوہ جو اسٹریلین ڈالر کی کراس کرنسی کے ساتھ جو ریلیٹڈ پیر ہیں ان پر کام کر سکتے ہو نیوزی لینڈ کے ساتھ جو ریلیٹڈ پیر ہیں کراس کرنسی کے اس پر کام کر سکتے ہو اور خاص طور پر جو یین کے جو جتنے بھی پیر ہیں جو کراس میں ہے یا میچے میں ہے اس پر آپ تریڈ کرو دیکھ آپ بھی تریڈ مرسکتی ہے کیونکہ جیپانی لوگ بہت تریڈ کرتے ہیں مارنک کائنگ میں اور اس میں بہت زیادہ والیم ہوتا ہے بہت زیادہ والیم ہوتا ہے کیونکہ جو یین کے جتنے پیر ہیں وہ اس پر جب والیم آتا ہے کہ ایک کی ڈریکشن میں مارکٹ چلتی ہے تو آپ کو ایک بہترین ٹریڈ کرنے کو مل جاتی ہے اور دو گھنٹے کے اندر اندر ایک آپ اچھا پروفٹ بنا کر کامیابی ٹریڈ کرنے کے بعد کلوز کر سکتے ہو تو فرنڈ اس کے علاوہ بتاؤں کہ مارکٹ کیا جو ڈریکشن کیا ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے تو فرس کیا کہ آپ کو نائٹ کی جو مارکٹ ہوتی ہے جو اسے سیشن ہوتا ہے اسے سیشن میں فرس کیا کہ کوئی پیر جو ہے ٹرینڈ کی طرف چلا ہویا ہے اور لمبا چلا ہوا اسے نے ریورس نہیں لیا تو وہ صبح کے مارکٹ میں جو وہ تقریباً ریورس ضرور لے گا جو اس کا جتنے چلا ہوگا اس کے ساپ سے وہ ریورس اس کو لینا چاہیے اور لیتا بھی ہے کوئی بھی اچھی کینڈر سٹے کی پیٹرن دیکھ کے آپ ٹریڈ کر سکتے ہو اور اس کے علاوہ جو اگر رات کی مارکٹ میں یعنی کہ یو ایس سیشن میں کوئی کوئی پیر ٹرینڈ کی طرف گیا ہے اور اس نے ریورس لی ہوئی ہے بیس پچی یا تیس پہ پہ یا پچاس پہ کوئی ریورس لی ہوئی ہے تو صبح کی مارکٹ میں وہ دوبارہ اسی ٹرینڈ کی طرف چلتی ہے اسی ہائی لیور کو ٹچ کرتا ہے اس کو ریٹیسٹ کرتا ہے تو آپ اس دیریشن میں بھی آپ ایک اچھی ٹرینڈ کی ٹریڈ آپ کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اچھی چیزیں اس میں اور زیادہ یہ ہیں کہ یہ سلو مارکٹ ہوتی ہے اگر نیوز نہیں ہے تو بہت اچھی بات اگر نیوز ہے نیوز کو دیکھتے ہوئے کسی دوسرے پیر پر آپ ٹرینڈ کر سکتے ہو یعنی کہ ایک تو ٹرینڈ وائز آپ کو ٹرینڈ مل گی یہاں کو میں نے بتایا کہ ٹرینڈ والی ٹرینڈ مل جاتی ہے کیونکہ مارکٹ بہت سلو ہوتی ہے زیادہ فلیکچویشن نہیں ہوتی ہے وانڈ ڈریکشن میں مارکٹ چلتی ہے اس ہی ڈریکشن میں رہتے ہوئے آپ تقریباً 20 پیپ سے لے کے 50 پیپ تک صبح کی مارکٹ سے لے سکتے ہو پھر اینڈ اسی طرح گولڈ میں کام کرنا ہو تو گولڈ کی مارکٹ بھی صبح وائنڈ سیڈڈ آپ مومن چیک کریں وائنڈ سیڈڈ چلتی ہے اور ایک ڈریکشن میں چلنے کے بعد تقریباً نو میرے کے بعد کوئی بھی جو پیر ہے جو صبح چلتے ہیں تو ورس لینا شروع کر دیتا ہے تو اس سے پہلے پہلے اگر آپ ٹریڈ اپنی کلوز کر دیتے ہو تو آپ ایک اچھا پروپٹ بنا کر اپنے کالوجینسٹ میں جا سکتے ہو اپنی جام پہ جا سکتے ہو یا اپنے بزنس پہ جا سکتے ہو تو فرنڈ یہ صبح کا ایک اچھا جو ٹریڈ کرنے کا جو طریقہ تھا میں نے آپ کے ساتھ بسکت کیا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ بات ہوگی کہ آپ کچھ دن خود انیلسز کریں خود دیکھیں بہت دور کے ساتھ اس مارکیڈ کو اگر مارکیڈ کی ڈریکشن کو سمجھ گئے تو آپ کے لئے ٹریڈ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا تو فرنڈ بہت شکریہ انشاءاللہ نیچ ملاقات ہوگی یہ ایک نئے ٹپک کے ساتھ تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا جو نئے ہمارے فرنڈ ہیں جو نئے دوست ہیں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچیں اور آپ کے اچھی مشکلوں سے مزید اچھا کرنے میں کامیاب ہو سکیں بہت شکریہ فرنڈ بہت خیار رکھئے گا تھانکیو ویری مچ